دجال کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں لیکن ہمیں ایک حدیث میں دجال کی سیٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہٹ دیے گئے ہیں اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہی محفل میں ایک عیسائی آیا اس نے اسلام قبول کر کر ایک باقیہ سنایا کہ میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے ہم ابھی راستے میں تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بگڑ گیا اور ہماری کشتی سمندر میں اپنے ر راستے سے بھٹک گئی ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بار مندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لاکر کھڑا کیا بڑی کشتی سے اتر کے ہم چھوٹی کشتی کے ذریعے اس جزیرے تک پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے اس کے جس نے اپنا نام جساسا بتایا تھا ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو کیا مخلوق ہو اس نے کہا مجھے چھو� مخلوق تھے ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے اندر ہم نے ایک شخص کو زنظیروں میں بندہ ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے تین سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں فول اور فل بغیرہ ہیں ہم نے کہا بلکل وہاں بہت فول اور فل بغیرہ ہیں اس نے کہا بہت جلد وہ سوکھے پڑ جائیں گے پھر اس نے کہا کہ مجھے دریائے نیل کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا وہاں پر بہت بہت پانی ہے اس نے کہا بہت جلد یہ بھی سوکھا پڑ جائے گا پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کیا کیا ہے اس نے ابھی تک ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں آباد ہو چکے ہیں اس نے یہ سن کر بری حیرت سے کہا کیا وہ پیغمبر باقی مدینے میں آ چکے ہیں یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں میں ہوں دجال اور میں اپنی قید سے بہت جلد آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو یہ ہے یسرف یعنی مدینہ اور تمیمداری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے اے لوگو یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں اور اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کر کر اشاد فرمایا دجال مشرق میں ہے سمپل سی بات ہے وہ صحابی مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے اور ان کی کشتی مشرق میں ہی ایک جزیرے پر رکھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جب مشرق کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا آج اگر ہم اس کی سیدھی لین کھینچیں تو وہ اسطولہ آئی لین سے گزرتی ہے اور جساسا نے ان لوگوں کو ایک ٹیمپل کی طرف بھیجاتا تو ظاہر ہے کہ آئی لین پر ٹیمپل بھی ضرور ہونا چاہیے انڈیا کے اس آئی لین پر تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پاکستان کے اسطولہ آئی لین پر پتا ہے کیا ہے مندر لیکن آج اگر آپ پاکستان کے اسطولہ آئی لین جائیں گے تو آپ کو وہاں دجال نہیں ملے گا اب وہ آزاد ہوا ہے یا پھر کہیں قید ہے یہ تو معلوم نہیں دوستو اگر آپ دجال کے بارے میں اور زیادہ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں پارٹ ٹو ضرور لکھیں